رمحاستر گاٹنے کے لیے بیوش ہو آدھی پورش کے ریکارڈ کو توڑ پائے گی یا نہیں تو دوستو بات کرنے والے ہیں فلم آدھی پورش کے آج اپنے فرسٹے پر کتنی کمائی کرنے والی ہے انڈیا سے تامیل تیلگو ہندی کارنڈا اور ملیم پانچ باشاؤں میں یہ فلم ریلیز ہوئی ہے تو وہیں فلم کا پورے ورلڈ سے یعنی اور سی سے بھی کتنا کولیکشن آنے والا ہے پورے ورلڈ میں فلم کتنی کمائی کرنے والی ہے تو دوستو بات کریں گے اسی کے بارے میں اور کیا آدھی پورش فلم نے پتھان کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے تو دوستو بس آپ لوگ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ شاروخ خان اور پرباز کو دل سے ایک بہترین ایکٹر مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر دیں دوستو اگر یہاں پر سب سے پہلے بات کریں شاروخ خان کی فلم پتھان کی تو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سال دوہزار تیس کی شروعات میں یہ فلم سینما گروہ میں ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے بہت دھوم مچا دی تھی یہ فلم کئی ہفتوں تک سینما گروہ میں چل رہی تھی اور اس فلم نے اپنے پہلے ہی دن سے ریکارڈ بنانے شروع کیے تھے اور کئی نئے ریکارڈ بنائے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اس فلم نے اپنے لائف ٹائم میں ایک ہزار کروڑ سے زیادہ کی کمائی کر کے سینما گروہ میں اتحاظ رچ دیا تھا لیکن اگر میں بات کروں فلم پتھان کے فرس ڈے باکس آفیس کلیکشن کی تو پتھان فلم نے ستاون کروڑ روپے کی نیٹ کمائی کی تھی انڈیا سے اپنے پہلے دن اور یہ ساری کی ساری کمائی ہندی سے تھی اپنے پہلے دن جس میں تامیل اور تیلگو کا صرف دو کروڑ تھا لیکن اگر میں بات کروں فلم نے فرس ڈے بولڈ وائٹ گروہ کلیکشن کی تو فلم نے اپنے پہلے دن 107 کروڑ روپے کا ٹوٹل کلیکشن کیا تھا اپنے پہلے دن جی ہاں دوستو پتھان فلم نے بولڈ وائٹ اپنے پہلے دن لگ بگ 107 کروڑ روپے کمائے تھے لیکن اب دوستو اگر یہاں پر ہم لوگ بات کریں فلم آدھی پورج کی تو فینز اس فلم کا سالوں سے انتظار کر رہے تھے فلم کا بجٹ لگ بگ 500 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا ہے اور پرباس ایک پین انڈیا سپر سٹار ہے جس کی وجہ سے اس فلم کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے عمروٹ کی ریلیکشن میں یہ فلم بنی تھی جس میں پرباس کے ساتھ کریتی سینن سیف علی خان بھی اہم کرداروں میں نظر آئے تھے ویسے فلم کی جدنی تعریفیں کی جائے کم ہے لیکن دوستو اب یہاں پر اگر میں بات کروں فلم کے فرس ڈے باکس آف اس کلیکشن کی تو فلم اپنی ریلیس سے پہلے جو اپنے پہلے دن کے ایڈوانس جمع کی تھی وہ 31 کروڑ روپے کی تھی تو آج فلم کا ہندی میں جو ٹوٹل نیٹ کلیکشن ہونے والا ہے وہ لگ بگ 40 کروڑ روپے کا رہنے والا ہے تو وہیں یہ فلم دوسریت باشاؤں سے لگ بگ 65 کروڑ روپے کے اراؤن کماتے ہوئے نظر آئے گی تو وہیں دوستو کل ملا کہ یہ فلم انڈیا سے جو کلیکشن کر رہی ہے وہ لگ بگ 105 کروڑ روپے کا نیٹ ہے اس طرح پتھان فلم کا ریکارڈ تو یہ فلم ٹوڑ ہی دے گی لیکن اگر میں بات کروں زادی پورش فلم کے ورلڈ وائر باکس آف اس کلیکشن کی تو یہ فلم لگ بگ 150 کروڑ روپے کے اکڑے کو پہنچ سکتی ہے جی ہاں دوستو یہ فلم اپنے پہلے گن لگ بگ 150 کروڑ روپے تک کی کمائی کا سکتی ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ فلم دیکھی ہے سینما گروہ میں تے آپ لوگوں کیج لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا اور اگر آپ لوگ بھی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں باکس آف اس رپورٹس جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہے ہمارے ساتھ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے good luck